بجرنگ دل بجرنگ دل کیوں چلا تھانے چھتری پولیس کرمیوں کے خلاف کیوں نہیں یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے خیر کچھ بھی ہے نہ سے کہ مادک پتارت کے ویروت بنجرنگ دل نے آج اتر پورو دلی چھتر کے دی سی پی جوکٹر جویٹ ترکی کا گھراؤ کرنے کی کوشش کری لیکن پولیس نے وہاں سے پیچھ اٹھا دیا بتا دے بجرنگ دل کے کارے کرتا ہو کی بات کو بڑی اچھی طرح سے ایڈیشنل ڈی سی پی نے سنا ہے اور ان کو آشواشن دیا ہے کہ کسی بھی پرکار کے مادک پتارت کا کوئی ویاپار ہو کیا جائے گا تو اس کی خیر نہیں ہے ان کے خلاف اوچھت کارروائی ہونی لازمی ہے آپ کو بتلا دیں کہ کراولنگا چھتر تھانے میں کئی لوگ ایک تو سب سے بڑا ویاپاری ہے سنیل، ساسی، اس کی پتنی کم سے کم آٹھ دست کیے چل رہے ہیں نقلی سراب اور زہریلے سراب کا وہ بھی گانجا اور اسمیک جیسے مادک پتارت کا ویاپار سنیل، ساسی کا سب سے پرانا اور بڑا ٹھیا ہے مکھن مارکٹ کراولنگر انڈیسٹیج ایریا اس کے بعد اس کا ٹول ٹیکس کراولنگر روڈ پر خجوری وائیہ کراولنگر روڈ پر نیشنل ہائیوے جب بن رہا ہے اس سے نیچے ٹول ٹیکس سے نیچے اتریں گے تو گلی نمبر چھ ساتھ میں اس کا نقلی سراب اور زہریلے سراب کے ساتھ ساتھ گانجے کا بھی عوید بیاپار ہے آپ کو بتا دیں کئی جگہ پر سنیل نامک ویاکتی جو کی ساسی اپنا آپ کو بدماز بھی ہے کئی پترکاروں پر جان لے وہ حملہ کر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس پر بھی کئی بار یہ حملہ کر چکا ہے تو آپ کو بتا دیں کی آئے دن کسی نہ کسی پر حملہ کرتا رہتا ہے اور بہت بڑا مادک پتارتھ کا بیاپاری ہے کناول نگر چھتر میں ایک جگہ نہیں کلک بھگ بیسٹو جگہ پر مادک پتارتھ کا بیاپار کیا جا رہا ہے سب کو ہم جلدی خلاصہ کریں گے اور پولیس کا پور سہیو کریں گے ایسا نہیں چھتر پولیس کارروائی نہیں کرتی کرتی ہے کرتی بھائی کرتی کارروائی لیکن تھوڑا سا پولیس کو بھی دن لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے گواہ نہیں ہوتے پولیس اپنی طرف سے کہاں تک کارروائی کریں اپنی اس طرح پر تو چھتر واشیو سر بنجدل والوں سے میرا نوروت ہے کہ جس طرح سے ڈی سی پی کا اپنے گھراؤ کرنے کی کوشش کینا اسی طریقے سے مادک پتارتھ کے بیاپاروں کا گھراؤ کریں اور پولیس کو انفورمیشن دیں اور جانتا جناردھرسن تو یہ بڑا کوئی نہیں ہے تو جانتا جناردھن کا فائدہ اٹھاؤ اور مادک پتارتھ سے نسے سے بھارت نسہ مکتو ابھیان کی یوجنا جو ہے پردھان منتری کی اس کو کامیاب بناو کیا کہتے ہیں دیش کے پردھان منتری اس ویڈیو میں سنیے اور کیا کہاو ترپورو دلی کے ڈی سی پی ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب نے ان کی بات بھی سنیے اب جلدی ہوگی ترپورو دلی میں ڈرکس ایوام انیے مادک پتارتھ کے بیاپاریوں کے ویروت کاروائی تو آئیے بات کراتے ہیں کیا مانگ کی ہے بجرنگ دلو والوں نے آٹھ ڈی سی پی کاریالے کے آج پاس اور کیا کہا ہے پردھان منتری جی نے نسے کے ویروت اور کیا کہا ہے بجرنگ دلو والوں نے دیکھیں اس پوری ویڈیو میں میں ازاز علی آپ کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے کہ دلی نہیں پورا دیس بھارت مقت ہو جائے جے ہند آپ کو یہ بھی بتلا دوں ترپورو دلی چھتر میں مادک پتارتھ کے بڑھتے بیاپارکو لے کر کے بجرنگ دل کا مین معاملہ ہے مادک پتارتھ کا ویروت ابھیان چلانا مانگ کی ہے کہ نسے لی نکلی اور زہریلی شراب اور جتنے بھی اس طرح کے پتارتھ ہیں ان پر پرتیپن لگایا جائے اس کی وجہ سے اترپورو دلی چھتر میں آئے دن ہتیائے ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں ڈی سی پی کا قصور کیا ہے بات یہ ہے ڈی سی پی کا قصور کیا ہے کیا چھتر واشو کا قصور نہیں ہے جب چھتر میں پترکار ویڈیو بنانے جاتا ہے ان لوگوں کی تو وہاں پر کوئی بھی پترکار کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جب وہاں پر پولیس پر حملہ کیا جاتا تو کوئی جنتہ کا بیقتی کھڑا نہیں ہوتا سٹیم بجنگل والے کہاں چلے جاتے ہیں آئے دی سی پی سے ان کی کیا مخالفت ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں ہے یا کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے یہ تو بہتر جانے گا پولیس پر شہسن برحال جو بھی کچھ ہے مادک پرارت کے ویرو دے کا بھیان چلا ہے بجنگل نے یہ بھی بہتر ماردان توتی رہی دلی پولیس چوہ دھرگی واپس جاو چوہ درگی واپس جاو واپس جاو چوہ دھرگی واپس جاو ستھے کہوں گا ستھے کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور بڑی امانداری سے میں اپنی بات رکھنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ رام کسن جی اور ان کے سبھی ساتھی آئے انہوں نے جو بات کہی وہ سبھی بڑی سمیدن سلطہ کے ساتھ سنی گئی میسے بھی صاحب بھی اندر موجود تھے اور سب کو لکھا گیا ہے ایک بات ہوتی ہے ڈرکس کی چنوٹی کی چرچہ کی ہے ہر پریوار کی یہ چنتہ ہوتی ہے کہ کہیں ان کا بچہ ڈرکس کی چپیٹ میں نہ آ جائے اب ایسے لوگوں کی مدد کے لیے سرکار نے ایک وشش کیندر کھولا ہے جس کا نام ہے مانس ڈرکس کے خلاب لڑائی میں یہ بہت بڑا قدم ہے کچھ دن پہلے ہی مانس کی ہلپ لائن اور پورٹل کو لونج کیا گیا ہے سرکار نے ایک ٹال فری نمبر 1933 جاری کیا ہے اس پر کال کر کے کوئی بھی جروری صلاح لے سکتا ہے ڈرکس سے جڑی جانکاری لے سکتا ہے اگر کسی کے پاس ڈرکس سے جڑی کوئی دوسری جانکاری بھی ہے تو وہ اسی نمبر پر کال کر کے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ساتھ ساجہ بھی کر سکتے ہیں مانس کے ساتھ ساجہ کی گئی ہر جانکاری گوپنیا رکھی جاتی ہے بھارت کو ڈرکس پھری بنانے میں جھوٹے سبھی لوگوں سے سبھی پریواروں سے سبھی سانساؤں سے میرا ڈرکس کا آگ رہا ہے کہ مانس ہیلپ لائن کا بھرپور اپیوگ کریں